السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہاؤسٹی مناز ساہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل فورڈ اور آج کے پروگرام کے جو ہمارے مہمان گرامی ہے ان میں شامل ہے ازوان نسی مناز صاحب جو کہ ایک سینئر جنرلسٹ ہے اس کے بعد ہماری ساما سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں فورتھ پلر کے پریسیڈنٹ جناب فاروق مرزا صاحب اور ان کے ساتھ ہیں ہماری سینئر جنرلسٹ اور انکر پرسن گلے فاروق راؤ ویلکم سر آپ لوگوں کو بہت بہت خوش آمدید اپنے پروگرام میں سٹارٹ کرتے ہیں فاروق مرزا صاحب سے فاروق مرزا صاحب آپ یہ بتائیے سر کہ ابھی جو اتنے کریٹیکل حالات پاکستان میں آئے ہیں ہر جگہ جو ہے پوری دنیا میں کرونا بابا پھیل چکی ہے اس مشکل حالات میں آپ نے صحافیوں کے لیے راشن ڈسٹیبیوٹ راشن ڈسٹیبیشن سینٹر جو ہے قائم کیے اور پورے پاکستان میں نیشن وائیڈ راشن ڈسٹیبیوٹ کیے پاہی دی فورٹ پلر ایک ادارہ ہے جو دیکھا گیا ہے ایسی کوشش جو ہے وہ کر رہی ہے صحافیوں کے لیے تو یہ کیسے خیال آیا اور کس طرح سٹارٹ کیا آپ نے تینکی باری مچ سب سے پہلے تو میں چینل فور کی ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا دراصل یہ کوششن جو ہے یہ اس کے تناظر میں میں اس طرح رسپانڈ کروں گا کہ دو سال سے جرنلس کی لائف کے اندر ایک بڑا سیریس کرائیس تھا جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے مالکان کے جو ڈیوز تھے وہ روک لیے اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دو مقصد ہمیں سمجھ آئے ایک تو وہ چاہ رہے تھے کہ علاقائی جرنلسٹ ہیں اخبارات اور رسائل ان کا گلگ اٹھا جائے اور دوسرا یہ تھا کہ جو ورکنگ جرنلسٹ جو ڈیجیٹل میڈیا اور اخبارات کے ساتھ منسلک ہیں ان کو ایک کرائیسز کے ذریعے ان کو ان کے پروفیشن سے دڑائے جائیں تو جب یہ کرونا کرائیسز شروع ہوا وہ تو پہلے ہی جرنلسٹ جو تھے کرائیسز میں تھے تو بہت سارے جو قریبی دوست تھے ان کی فیملیز نے سفر کیا تو پھر یہ ہے کہ چونکہ فورت پیلر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تعلیم و تربیت کرنا ہے لیکن ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہمارا ایک اور رول بھی ہے وہ رول یہ ہے کہ ان فیملیز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ان کو سارا دے کے ان کو ہم نے کٹھا کرنا ہے تو اس سسلے میں ہم نے ایک فوڈ بینک نیشن وائیڈ صرف یہ ٹوین سٹی میں نہیں بلکہ نیشن وائیڈ ہم نے یہ سسلہ شروع کیا اور پھر بہت سارے دوست ساتھ شریک ہوئے تو ہم نے آٹھ سو سے نو سو فیملیز کو ہم نے راشن جو ہے ان کے گھروں میں پہنچایا تو اس سے یہ ہوا کہ بہت ساری اور بھی جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی آگئے ہیں انہوں نے بھی یہ ہیومینیٹیرین سروسی شروع ہو گئی اس کے ساتھ جو ایک اور جو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ جنرلیس کے حقوق کے ذمہ دار ہیں جب ہم یہ ایک کرائیسز میں ان کو نکال رہے تھے تو وہ کرونا کے میڈل آف کرائیسز میں وہ جو ایکٹیویسٹ آرگنائزیشن سی وہ ان کو روڈز پہ لا رہے تھے ان کو وہ ایکسپوز کر رہے تھے اور ان کو کبھی پریس کلاب میں بٹھا کے کبھی میٹنگز کارنر میٹنگز تو یہ خطرناک وہ دوسرے گروپ جو ہیں وہ بجائے ان کو کرونا سے بچاتے وہ ان کو اس کرونا کے انفیکشنز کے دلدل میں پھسا رہے تھے میرے سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی جو ہلا جا رہے ہیں کرونا کے اس میں پروٹسٹ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ بہت سارے لوگ افیکٹ ہوئے بہت سارے جنرلسٹ افیکٹ ہوئے جی بڑی زبرت صاحب نے یہ کوئیشن کیا دیکھیں شروع ہی سے ہم نے لاؤڈ ان ریٹن اپنے بلاغز اور اپنے کالمز میں بلکہ اشتہارات میں شروع سے ہماری یہ فورٹ پلر کی پالیسی رہی ہے کہ جتنا زیادہ اس کرونا سے ہم بچا جائے اتنا ہی یہ بہتر ہے تو ہم نے ہمیشہ جنرلسٹ کو یہ کال دی ہے کہ وہ کسی بھی پروٹسٹ میں مات جائیں کسی بھی گیترنگ میں مات جائیں اور اپنے آپ کو بچائیں ابھی جو یہ کال دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جنرلسٹ پہ اس وقت روزانہ آٹھ سے نو ہزار لوگ جو ہیں وہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں اور تقریباً سو سے اوپر جنرلسٹ جو ہیں ان کو کرونا ہو چکا ہے بڑے بڑے نامبر جنرلسٹ ہیں جن کا میں نام نہیں لیتا وہ کرونا کے اس زد میں آ چکے ہیں اور یہ اس کا تیکھیں احتجاج کا ایک اور بھی طریقہ ہے آپ آرٹیکل لکھیں آپ ان کی پریس کانفرنس جو ہیں ان کا بائیک آٹ کریں بلکہ آپ پی آئی ڈی کے سامنے کھڑے ہو جائیں کسی بھی کانفرنس کو ہونے ہی نہ دیں اور یہ جو ایک چے جائے کہ آپ دو تین سو جنرلسٹ کو لا کے اچھا پھر احتجاج بھی اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی کال آ جاتی یا حکومتی نمائن دے گی تو وہ جو لیڈران ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ مکمکہ کر لیتے ہیں اور وہ احتجاج ختم کر دیتے ہیں یہ میرے سب بہت کسٹنگ مارک ہے اس کا کیا حال ہونا جس لئے کہ پروٹسٹ تو صرف پیسوں کے لیے کیا جاتا ہے جب ان کو پیسے مل جاتے ہیں وہ پروٹسٹ رک جاتا ہے ہم جیسے لوگ جو ناروں کے لیے رکھے ہو دیں جو آوازیں مار دیں تو وہ تو بچارے کرونے میں بھی شامل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے انہوں کے ساتھ کوئی دیتا بھی نہیں ہے ابھی کل کا واقع ہوگا جو شہباز گل کا ٹھیک ہے اگر یہ کوئی معمولی جنرلسٹ ہوتا ہے میرے خیال پر اس پر آواز نہ مٹتی اس پر کتنا فلیش نہ کیا جاتا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ جی یہ دیکھیں یہ سٹوری فورٹ پلر نے بریک کی تھی شہباز گل کے بارے میں شہباز گل جو ہے بسیکلی یہ ایک پلانٹڈ سیڈ ہے ملک کے اندر یہ ایک اس کے علاوہ اور بھی جو امپورٹڈ جو معاملے خصوصی ہیں ان کی سکریننگ نہیں کی گئی یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بائی پاس کر کے ایڈمسٹریٹیو لی ان کو لگا دیا گیا اب جو ادارے ہیں اسلامتی کے ادارے جو ایک ویٹنگ پراسس سے گزارتے ہیں ان کے پاس ان کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں اور یہ ایک نہایدی خطرناک ٹرینڈ ہے اس وقت امران خان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر امریکن بریٹش اور جو انڈین انٹرس کے لوگ بلکہ انڈین جو انٹرپرائزز ہیں ان کے پارٹنر جو کبینہ کے فیصلے کرتے ہیں اور یہ اتنا خطرناک عمل ہے اور یہ شہباز گل جو ہے اگر آپ اس کو سرچ کرنا چاہیں گے آپ اس کا کوئی سرچ نہیں کر سکتے اس کو بھیجنے والے پلانٹ کرنے والے انہوں نے اس کا پورا ماضی بلاگ کیا ہوا ہے اس کی آپ کوئی ویب سائٹ دیکھ لیں اس کے نہ دوستوں کا پتہ ہے نہ اس کے بچپن کا پتہ ہے نہ اس کا یوت کا پتہ ہے اور جب ہم نے ملائیہ یونیورسٹی سے اس کی ڈگری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سبجیکٹ آفر ہی نہیں کرتے ایجوکیشن لیڈرشپ میں وہ آفر کرتے ہیں جبکہ انہوں نے کہا بزنس لیڈرشپ میں اور پھر یہ ہے کہ اپنے جو یہ امریکن سیٹیزن ہیں اور اس نے وہاں بھی جور بولا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ باد میں پیدا ہوا علانکہ یہ فیصلہ باد میں پیدا نہیں ہوا یہ ناروال اس نے اپنے جو اس کا پروفائل ہے اس میں ناروال کا لکھا ہوا ہے پھر خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ایک سیکشوال سیریس جو ایک سکینڈل تھا خواتین کے ساتھ اسلامی یونیورسٹی میں اس میں یہ کنویکٹڈ ہے اس کو بقیادہ طور پہ یونیورسٹی نے وہاں سے نکالا اس کو اسد عمر جا کے لے کے ہے یہ بلکل صحیح میرے پاس بقیادہ اور میرے پاس اس کا انڈینائیبل ایویڈنس ہے میرے پاس یونیورسٹی کا لیٹر بھی ہے جس پہ اس کو نکالا گیا ہے اور یہ بندہ جو ہے یہ ایکٹیو اسسٹنٹ پروفیسر ہے اس نے رزائن وہاں سے کوئی نہیں کیا ہوا جب ہم نے یونیورسٹی سے پوچھا تو اس کا بل بورڈ پہ بقیادہ لکھا ہوا ہے کہ اس اسسٹنٹ پروفیسر تو اب یہ ہے کہ جس کا ماضی بلاک کیا ہو اور جب اس نے یہ قویشن کیا تو وہ بھڑک اٹھا حالانکہ اس کو بھڑکنانی چاہیے تھا اور صافی تنظیموں کو یہ پورا حق بنتا ہے کہ اس کا ساتھ دیں لیکن اس کرونا کرائیسز میں یہ ایک بڑا ہی جٹکہ اور بونڈا سا طریقہ ہے کہ آپ پڑا بلڈ روڈ پہ آجیں یہ تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے یہ تو بڑا ہی عجیب سا بھئی آپ دیکھیں کریسز ہے آپ اتجاج کر رہے ہیں ایک صافی کے لیے جس کا آلڈ ہی اتجاج ہو چکا ہے اب آپ اس کے ساتھ تین چار سو بندوں کو کرونا کرا دیں گے کرونا میں سے اگر کسی کی ڈیتھ ہوگی تو آپ مرڈر ہوں گے بھئی خدا کا خیال کریں آپ ان کی پریس کانفرنسز ہے ان کا بائی کارٹ کر دیں بلکل وہ جو صحافی چاہتے ہیں کہ وہ ایس او پیز جو ہے ایڈبینسٹیشن کی طرف اس پر عمل کیا جائے وہ خود ہی اگر اس کو توڑیں گے تو ظاہری بات ہے یہ ایک اچھا ندیا نہیں چنللس کے لیے کوئی ایس او پی نہیں ہے بلکل وہ اپن ہے نہیں چنللس کے لیے یہ ایس او پی ہے جو سوچل ڈسینسنگ کریں ہا جی سوچل ڈسینسنگ کریں جنللس کے لیے یہ ایس او پی ہے ہاں یہ بات ہے کہ کوئی اور چیز ہے لیکن اس کی ریلکسیشن ہے لیکن ایس او پی سب پہ ہے وہ ایس او پی سب فالو کر رہے ہیں یہاں بیک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک ناظرین اور بریک کے بعد آتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے اس کو کنٹینو کرتے ہیں ہمارے ساتھ سے موجود ہیں گلے فالو کراؤ سینئر انٹر برسن ہے اچھو میڈم کانیانیوں کے چینلز بین ہوئے ہیں فورٹ پیلر نے فالو کرجن صاحب نے آپ لوگوں نے ایک اپلکیشن دی وہاں پہ آپ لوگ پیمرا کے اور ان کے امینسٹریشن سے ملے کیا ہوا وہاں پہ آپ کچھ بتائیں گے اس کے بعد میں گمراہ سب سے پہلے تو میں بہتش روپی آدھا کروں گی فور نیوز کا کہ انہوں نے ہم اس پلیٹ فارم پر آ کر بولنے کا معاقہ دیا جہاں تک آپ نے بات کی ہے کانیانیوں کی تو دیکھیں جہاں پر نامو سے رسالت کی بات آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر کوئی بھی مسلمان یہ being a muslim میرا ایمان ہے آپ کا ایمان ہے مردہ صاحب کا ایمان ہے رزوان صاحب کا ایمان ہے تو ہم سب کا ایمان ہے کہ جہاں ہم یہ چیز دیکھیں وہاں ہم بلکل بولیں بلکل بولیں اس کے بعد ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے نامو سے رسالت کی بات جہاں تک بات ہے کہ ہم لوگ پیمرہ آفس میں گئے بلکل ہم پیمرہ آفس میں گئے ہم لوگ رینٹر ہوئے ہمیں تھوڑے در ویٹ کروایا گیا دسکشن ہوئی اس دسکشن میں ہمیں تھوڑا سا ایرٹیشن کا سامنا کرنا پڑا جس میں انہوں نے کوئی مثلا موسٹ ویلکم ملی بات نہیں اب ٹوپک کی جانی باتیں کہ انہوں نے ہمیں کیسے سے کہا مرزا صاحب چونکہ چونکہ ساعت ہے تو مرزا صاحب نے یہ پوائنٹ کیا کہ ہمارے اریا میں کلٹ زون جو ہے وہ کاردیانیوں کا چینل ہے اور اس میں بچوں کو جو چلز دکھائی ہے کاردیانیت ملسط کے حوالے سے وہ اس کمی جنوریشن کے لیے نپساندی ہے اور ہمارا ملک جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہے اس میں مینورٹیز ہیں لیکن لاؤ کی حیثیے سے کاردیانیوں کو بیجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تشہیر کر سکے چکے انہوں نے یہ پوائنٹ جو جو انہوں نے چیرمن سام پیمرا کے سامنے جو رکھے وہ بلکل ویلیڈ تھے بلکل صحیح تھے وہ تھوڑا اگراسیو ہو گئے جو کہ میں سام تھی تو میں نے کہ سر بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے سٹیٹ فارورڈ سی بات ہے انہوں نے ایکسکیوز کیا ایکسکیوز کیا وہ تھوڑے تھے اگری وہ تھوڑے غصے میں آگیا ان کی پوڑی لینگویج چینج ہو گئی تو مرزا صاحب مطلب ویڈ کر رہے تھے کیا آنسر آتا انہوں نے کوئیسٹن تھوڑ دیا تھا انہوں نے کوئیسٹن تھوڑ دیا تھا میں جسٹ وچ کر رہی تھی اور سن رہی تھی نا تو اس وقت مجھے بولا بڑا میں نے جیسے سر بات یہ ہے وہ کہنے لگے کہ سیٹلائٹ جو ہے وہ ہماری انڈر نہیں آتی ہے ہاں اگر کی بات ہے کی بات ہے کی بات ہے کی بات ہے تو آپ ہمیں بتائیں میں نے ان کو چیز پوائنٹ آؤٹ کی میں نے کہا سیٹلائٹ مالیا ہر گھر میں ڈیش ہے گاہوں میں ہے شہروں میں ہے ہر جگہ پہ ڈیش چینل یہ مطلب ڈیش کا ڈوکرا رکھا ہوا ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں مطلب اس پہ تین سو چلے کے سال سو ہزار چینل تک وہ کارڈ پہ تک رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈیش کو نہیں کر سکتے اس پہ تو میں سمجھ رہی ہوا ہے لوجک والی بات آپ نے کہا ہے دیکھیں جو ایریا کےبل پروائیڈر جو ہیں جب وہ سیٹلائٹ سے چینل لنک کر کے اپنے کےبل سے اس ایریا کو پروائیڈ کر رہے ہیں وہ چینل جا رہے ہونے اور وہ کےبل پر ویزیبل ہے اس کو بچے دیکھتے ہیں بڑے دیکھتے ہیں تو ایریا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے بلکا آپ ان کو اس ایریا کے ٹیلیفون جو مطلب انہوں نے پھر تھوڑی سی بات کو موڑا کہ دیکھیں جی سیٹلائٹ پر ہمارا زور نہیں ہے ہم نے پھر یہی بات کہ مرزا صاحب نے پھر یہی بات کی کہ ٹھیک ہے میں سمجھ کیا سیٹلائٹ پر آپ کا زور نہیں ہے بٹ کیبل آپریٹرز کو آپ لوگ ہینڈل کر سکتے ہیں اس بات بات پر آ کر ان کو خود اپنے ہی الفاظ پر اگری ہونا پڑا لیکن تھوڑا کیبل کیبل چیئرمنٹ صاحب اس وقت بڑھ کے جب انہوں نے یہ انکار انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اور آپ کا جو جو اسوسی ایٹ ہے فخر الدین مغل وہ قادیانی ہے اور آپ یہ قادیانیوں کے چینلوں کی خود سرپستی کر رہے ہیں مرزا صاحب معافیلہ چاہوں گی یہاں پر آپ کی بات میں میں کتا کلانے کے لئے معافی چاہوں گی یہ بات بہت کل اس بات کی میں چشمدید گواہ میں نے کانوں سے سنی ہے مرزا صاحب نے یوں ہی کہا کہ ایک شخص ہے جو ان کی پوشت بنائی کر رہے ہیں ان کو پانچ سالہ از ای سرویس پر ہوتے ہوئے بھی ان کو بھیجا گیا ہے پی رول پر یعنی پانچ سال وہ رہیں گے آوٹ آف کنٹری لیکن وہ پی لیتے لیں گے تو ہمارے ہاں وہ دس سال سے وہ یہاں نماز بھی ادا کرتے رہے ہیں باقاعدہ جبکہ وہ نماز نہیں ادا کر سکتے تو اس طرح کی ساری مطلب ریالٹی والی باتیں جب مرزا صاحب نے کی تو تب ان کے پاس اس سے کی سوا کچھ بھی بتمیزی بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھی انہوں نے نہیں وہ بتمیزی تھی اس میں اس میں وہ کھڑے ہو گئے تھے اور میں بھی کھڑا ہو گیا تھا تو اس میں یہ ہے کہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ کیا آپ کے لیے یہ مشکل کام ہے کہ ابھی آپ فون اٹھائیں اور اپنے ڈریکٹر جو جنرل انفورسمنٹ اور ڈسپرسمنٹ ہے اس کو آپ کہیں کہ ایک ڈریکٹیو نکالے اور تمام کیبل آپریٹرز اور انفورسمنٹ اجنسیز کو وہ بتائیں اس یہ لمحہ تھا جب چیئرمنٹ صاحب کو اطلاع ملی کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تو یہ ایک کریٹیکل مسئلہ اور تھا تو وہ پھر چیئرمن نے وہ فون اٹھایا اور اٹھا کے جو فاروق ڈریکٹر جنرل انفورسمنٹ ان کو انفورسمنٹ کو کہا کہ ڈریکٹر نکالے اور یہ فوری طور پر سارا چینل بند کریں اب جب ہم نیچے گئے تو ہم نے ان کو بتایا کہ یہ کٹ زون یہ چل رہا ہے تو وہاں ایک انسپیکٹر بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا جی مجھے پتا ہے دو مہینے سے یہ چلا رہے ہیں میں نے اس کو کہا کہ دو مہینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم دو مہینے سے دیکھ رہے ہیں وہ اتنا بددیانت تھا کہ اس نے اس وقت بھی نہیں بتایا کہ یہ چینل جو ہے یہ پیمرہ کے ساتھ لائسنس لائسنس ہولڈر ہے اچھا اب یہ دیکھیں کہ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہے وہ خاکے بنا کے اسلام آباد میں چلائی جا رہی اور اس سسلے میں ابھی یہ ہوا کہ ابھی ڈریکٹر نکل گیا ہے اب وہاں چھاپے چھپے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ الحمدللہ فورٹ پیلر کا یہ کریڈٹ ہے کہ ہم نے یہ رییکٹ کیا اس کے اندر باقی نیسر ہمیں یاد ہے آپ نے جنگلوک میں بھی کیس فائل کیا تھا جی تو الحمدللہ ماشاءاللہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ جسے جو اسلام کو دیکھیں جی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہونے دی جائے میں آج اس پلیٹ فارم پہ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر جان بھی دینی پڑی تو دے دیں لیکن انشاءاللہ ایک ہم نے ہائی کورٹ میں پیمرہ کے خلاف پیمرہ کے چیئرمن کے خلاف اور اس وہ قادیانی فخر الدین کے خلاف اور منسٹری آف انفرمیشن کے خلاف ایک مقدمہ بھی ہم نے کر دیا اور جو ہاں جی میں یہاں پر ایک معذرت چاہوں گی تھوڑا ٹائم مطلب کوئی معذرت گزرتا چلا جا رہے گزرتا چلا جا رہے میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ادارے جو سب سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میری وائز کو میری میسیج کو تو میں یہ کہنا چاہوں گی کسی بھی ادارے میں آپ کسی بھی بنتے کو آلا سیٹ پر ہائر کرنے سے پہلے جسٹ چھوٹا سا کام کرنے اور وہ کام بہت ہی ایزی ہے کسی کا ریکٹ لینا کو مشکل نہیں ہے آپ جسٹ اس کے نادرہ کے ریکٹ پر جائیے اس کے محصب کے خانے کو دیکھئے آپ کے آگے سب آ جائے گا جب آپ کو پتا ہے تو ہماری پیمرا جیسی براڈکاوستنگ جو ادارہ ہے جو جہاں سے ہم ترجمانی کر رہے ہیں اپنے کلچر کی اپنے محصب کی ہماری سیاست کی ایچ اور ایوریتنگ ہم ریپیزنٹ کر رہے ہیں آل اوال تو وہاں پر اتنی سنسٹیف سیٹس پر ہمیں مائنالوتیز کو جگہ دینی چاہیے لیکن تھوڑا سا سوڑ سمجھ کر کیونکہ پھر نتائج ایسے نہ ہوں جیسے اب ہی نائے ہیں کیونکہ آنے والی جو ہماری جنریشن ہے وہ اسلام کو چھوڑ کے کہیں توبہ ناؤس بلا کہ وہ کہیں اور راغیب ہو جائے ان کے مائنڈ بچوں کے مائنڈ جو کہ بچوں کے ہوتے آپ سمجھ سکتے آپ سب کے بچے ہیں آپ خود بھی مطلب اس وقت شاید سیکھنے کے پروسیس سے گزر رہے ہیں اور ہم سب ہی گزر رہے ہوتے ہیں کیا پتہ میرے مائنڈ پر اثر کر جائے کیا پتہ ہمارے عمران صاحب کے مائنڈ پر اثر کر دائے ریزوان صاحب ہے مردہ صاحب ہے بینگا مسلک یہ چیز ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی کو کسی بھی بڑی سیٹ پر بیٹھانے کے لئے کوٹا ضرور مختص کرے لیکن اس کے ریلیجیس کے خانہ چوہے اس کو ضرورہ بیٹھانے میرا یہیی میسیج ہے بہت شکریہ ناسرین آپ نے ہمارے پہمانوں کے بیٹھ سنے بہت شکریہ عبدان صاحب سر اور میرے صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میرا چھوٹے سے ایک میسیج یہ ہے کہ کیونکہ کرونا پرائسیز ہے تو اس میں سوشل ڈسٹرنسنگ کو اسے کیا رکھیں اور جو پاکستان نے سوپز بنائے وہ کو